حسین آباد وچپاد کی چپیٹ میں آئے نو لوگ دو لوگوں کی موت حاضروں میں شیخ مجاہد حسین آبادی حسین آباد پرکھن چھتر کے گرام سیوہ بگھا میں شکروار کو نو لوگ وچپاد کی چپیٹ میں آگئے آنن فانن میں گرامینوں کے سہیوک سے سبھی کو حسین آباد انومنڈلیہ اسپتال لائے گیا جہاں دو لوگوں کو ڈاکٹروں نے مرت گھوشت کر دیا ایک کی حالت نازوب دیکھتے ہوئے صدر اسپتال میدنی نگر بہتر علاج کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے چھے لوگوں کا علاج حسین آباد انومنڈلیہ اسپتال میں فیلحال چل رہا ہے مرت گھوشت کیے جانے والوں میں بدھن یادو عمر ساٹھ ورس گرام کوٹھی نیواسی ایوام سبھم کمار عمر تیس ورس سیوہ بگھا شامل ہیں اب جو تصویرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں شاید وہ آپ کو آہد کر سکتی ہیں اور ان درد بھرے احساس کو آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسین آباد کا وکاس کتنا تندرست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریجن لے جا رہے ہیں مرتک کو پوسٹ مارٹم ہاؤ اس وقت کی میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح سے جل مگن ہے پوسٹ مارٹم ہاؤ یوں کہ لیں کہ تیر رہا ہے پوسٹ مارٹم ہاؤ اور پریجن وہیں جا رہے ہیں پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے آخری اس کو ویوستہ کا دوشی کون اور کون ذمہ داری لے گا اس ویوستہ کی انمانڈلیہ ہاؤسپٹل حسین آباد پلامو کے پوسٹ مارٹم ہاؤس کی استثیح میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہ دیکھئے یہ منظر ہے سوچئے کتنا دربھاگ ہے ہمارا کہ پوسٹ مارٹم ہاؤس پورا پانی سے ڈوبا ہوا ہے کیا استثیح ہے یہاں پر یہ آپ بلکل آگت ہو جائیں اور دیکھیں کتنا پانی ہے اور کس طرح سے مرتک کو لے جایا گیا ہے وہاں پوسٹ مارٹم ہاؤس میں اور یہ ہے ان کے پریجن اس طرف بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تصویر ان کی بھی لی جائے ان لوگوں کی بھی دیکھئے یہ پریجن ہے جو بیچارے پانی میں آخر کے مرتک کو لائیا ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں کی ویوستہ ہے اور اس طرح کی سرسفائی کے بارے میں میں تھوڑا سا دھیان دوں گا تھوڑا سا اس طرف موف کریں کیمرہ کو کس طرح سے گھاس ہے کتنی بڑی بڑی گھاس ہے وہ دیکھانے کی ضرورتیں دیکھئے اور یہ پانی کا تو آلم آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جل جمعہ ہے اس کی نکاسی کے لیے سوچنا چاہیے لوگوں کو پہلی درستہ میں لیکن اس پر کوئی سنگیان لینے والا نہیں ہے اور یہیں ایک گاڑی بھی کھڑی ہے وہ سنچالیت ہے یا نہیں اس کی پوشٹی تو وہاں کے عدیکاری سے پوچھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی یہاں کیوں کھڑی ہے پانی میں کیوں سڑ رہی ہے یہ لاکھوں کی سمپتی نہیں تو کم سے کم 10-20 لاکھ کی سمپتی تو ہوگی جو سڑ رہی ہے اگر یہ ویدھوت روپ سے اگر اس کا صحیح سے سچارو روپ سے اس سے سنچالن میں لائے جاتا تو شاید یہاں کی عام جنتہ کو بھی فائدہ ہوتا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا نومنڈلیا اسپتال ہے اور اس طرح کی ویوستہ ہے یہاں پر پوس مارٹم ہاؤس اس کی استثیت یہ ہے یہاں کے جن پرتینیدھی کا دائیت بنتا ہے یا نہیں یہ فیصلہ کرنا جنتہ کا کام یہاں کے پربھاری مہودے کا کار بنتا ہے کہ نہیں اس کی ویوستہ کے لیے سوال کا جواب ان کا دینے کا فرض ہے یا نہیں اس ویوستہ کے لیے یہ سب آپ کے سمکش ہے اور سوال بہت سارے ہیں مرتک کے ساتھ مرتک کا کوئی پریوار ہے گاؤں والے ہیں کوئی کہاں پر گھٹنا ہوئی ہے کتنے لوگ یہ مرے ہیں وہاں پر بیس آدمی سے کیا کر رہے تھے بولو گائے باترچر آ رہے تھے یہاں پر کچھ بھی بیوستہ ہاں نہیں دیکھا جا رہا ہے آپ کا جو پسپاسٹا موالا گھار ہے وہاں پہ پانی بھارا ہوا ہے لے جانے ٹانگ کر ہم لوگ اسپطال سے ٹانگ کر آدمی لوگ اٹھا کر وہاں آپ کو بیوستہ لے گئے ہیں ہم لوگ جہاں پہ پہنچا ہوئے ہیں جہاں ہم جنتہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں گاؤں والے ہیں سارے لوگ اور کافی بھیڑ ہے یہاں پر کچھ لوگ مک درسک بنے میں ہیں درسک کی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آم دنوں میں ہوتا ہے کہ کہیں کچھ مداری ہوتی ہے تو اس کے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ پڑیت پریوار ہے جو انہی بھیڑ میں ہے اور وہ افسوس کر رہا ہے کہ یہاں کی دردسہ پر یہاں کے حالات پر یہاں کے دائیت پر کہ کس طرح سے نربان کر رہے ہیں پتادکاری ہمارے راوت جی اور گاؤں جی کا میاں بھار پر کٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں مجھے بتایا اپنے اور اپنوں کا خیال رکھئے آج کے لیے بس اتنے ہی شبہ خیر شوبراتری بہتر خبروں کے لیے ربی سی چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے مجھے آپ ایف بی کے ساتھ ساتھ ٹیوٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں